اسلام علیکم امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے ٹک ٹاک ہوں گی میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ٹاپک میں میں بات کروں گا ایم آر سی پی یوکے ورسز ایم آر سی پی آئرلنڈ دونوں ایکزیمز میں کیا فرق ہے اور دونوں میں سے بہتر کیا ہے اگر آپ آئرلنڈ آنا چاہتے ہیں تو کون سا بہتر ہے اگر آپ یوکے کا ارادہ ہے تو آپ پھر کون سا بہتر ہے تو اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں آج ٹھیک ہے بیسکلی ایم آر سی پی یوکے اور آرلنڈ ان دونوں کے تین پارٹس ہیں ایم آر سی پی ون، ٹو اور پیسز یا کلینیکل جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کے تین پارٹس ہیں پارٹ ون اور ٹو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ریٹن ایکزیمز ہیں ایم سی کیوز ٹائپ اور جو تیسرا پارٹ ہے اس کا وہ کلینیکل ایکزیم ہے جس میں سٹیشنز ہوتی ہے اور کلینیکل ایکزیم اور کمیونکیشن سکلز وغیرہ وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس میں اب دونوں میں اتنا فرق نہیں ہے ٹھیک ہے پارٹ ون، ٹو اور پیسز کی تیاری تقریباً سیم ہی ہے اس میں لوگ پاس میڈیسن، پاس ٹیسٹ اور آن ایکزامینیشن یہ چیزیں، یہ ریسورسز جو ہے وہ سٹیڈی کرتے ہیں اور لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ آئرلنڈ میں جو آئرلنڈ کا جو کلینیکل ایکزیم ہے اس میں سیٹ مل جاتا ہے لیکن یوکے میں، اگر آپ یوکے سے باہر کام کر رہے ہیں تو اس میں سیٹ ملنا تھوڑا مشکل ہے اور اس میں سیٹ نہیں ملتا کلینیکل پیسز میں ٹھیک ہے اب اگر آپ کا ارادہ ہے آئرلنڈ آنے کا تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ پلیب اور ایمار سی پی یوکے کی جگہ آئرش آئیں ایمار سی پی جو ہیں اس کے لئے آپ لوگ ٹرائے کریں ایمار سی پی آئرلنڈ آپ لوگ کریں اس میں ان میں سے اگر ایک یا دو پارٹس بھی ہو جائے آئرلنڈ آنے سے پہلے تو یہ بھی آپ لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے اس کا بینفٹ ہوگا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ آئرلنڈ آئیں گے اور ڈائریکٹ پیسز اگر آپ کے رہتے ہیں تو اس میں اپیئر ہو کے پاس ہو جائیں گے اور ایمار سی پی کی ڈگری آپ لوگوں کے پاس آئے گی اسی طرح آئرلنڈ میں جوب کرنے کے لئے آئرش ایمار سی پی کا پارٹ ون یا پارٹ ٹو ہونا بھی ایک ایج ہے ایک بینفٹ ہے یہ سی وی میں ایک پلس پوائنٹ ہے اس کے بیسز پر آپ لوگوں کے جوب چانچز زیادہ ہوتے ہیں صحیح ہو گیا ایک اور بات ایمار سی پی آئرلنڈ میں اچھی بات یہ ہے کہ ایمار سی پی آئرلنڈ کے بیسز پر آپ کو جی ایم سی یعنی جنرل میڈیکل کانسل یوکے کے لئے اس میں بھی آپ لوگوں کی ریجسٹریشن ہو سکتی ہے پلی اپ کی جگہ آئرش میڈیکل کانسل یعنی آئرش ایمار سی پی جس کو ایمار سی پی آئی کہتے ہیں اس کے بیسز پر آپ لوگوں کو جی ایم سی مل سکتی ہے اس پہ ریجسٹریشن ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں کو ایمار سی پی یا پھر پلی اپ کی ضرورت نہیں ہوتی ایمار سی پی آئی کے بیسز پر جی ایم سی کے ساتھ آپ لوگوں کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے اگر آپ یوکے مو کرنا چاہے تو آسانی سی آپ مو کر سکتے ہیں سہی ہے تو ایمار سی پی آئی اور ایمار سی پی یوکے کے دونوں کے جو کمپیریزن میں ایمار سی پی آئرش کے جو فائدے ہیں وہ زیادہ مجھے لگتے ہیں اگر آپ آئرلنڈ آنا چاہتے ہیں صحیح ہے اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آئرلنڈ آنے کے لیے آپ کو ایگزیم کی ضرورت نہیں ہے تو آپ پوسٹ گریجویٹ ایگزیم دے سکتے ہیں ایمار سی پی آئرلنڈ اگر ایمار سی پی آپ لوگ کلیر کر لیئے تو پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہے آپ لوگ کے پاس ڈگری آئی گی اور اس کے پیسز پر جیسے کہ میں نے کہا جی ایم سی کی ریجسٹریشن بھی آپ لوگوں کی ہو سکتی ہے ہو جائی گی اس پر یوکے اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر یوکے کریں آپ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر یوکے سے باہر آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں سیٹ ملنا بہت مشکل ہیں کلینیکل میں پارٹ تری میں پیسز میں لوگ سال سے تین چار سال سے انتظار کرتے ہیں اس کا سیٹ ملنے تک تو اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور باقی اگزیم اتنا ڈیفرنس نہیں ہے دونوں میں تقریباً سیم ہی اگزیم ہے اور پاسنگ ریشیو اور ریٹس بغیرہ یہ سیم ہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آئرش ایگزیم پاس کرنا تھوڑا سا تھوڑا سا ایزی ہے اس حوالے سے اگر آپ پارٹ وان پارٹ ٹو کرتے ہیں اور پھر آپ وہ آئرلینڈ میں جوب مل جاتی ہے تو یہاں آسانی سے آپ لوگ آکے ایمار سی بھی پیسز کر سکتے ہیں یا کلینیکل پارٹ آپ کر سکتے ہیں اس کے ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ آئرلینڈ میں کام کر رہے تو پھر آپ فری میں ایمار سی بھی کر سکتے ہیں فری میں ایسے کہ آپ لوگ پارٹ وان اور پارٹ ٹو کے لئے جو وہ کرتے ہیں نا کیا کہتے ہیں فیس دیتے ہیں وہ ریفرنڈ ہو جاتا ہے اگر آپ آئرلینڈ میں کام کر رہے تو آپ لوگ بلکل فری بھی ایمار سی پی کا کس کوئی بھی پارٹ آپ فری میں کر سکتے ہیں اگر آپ آئرش کرنا چاہے تو جیسا کہ میں نے کہا آپ آئرلینڈ میں کام کر رہے تو آپ لوگ فری میں کریں گے اس کے پیسے ریفرنڈ ہوتے ہیں تو یہ چند باتیں تھیں ایمار سی پی یوکے اور آئرلینڈ کے مقابلے میں اگر آپ لوگ آئرلینڈ آنا چاہتے ہیں تو میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایمار سی پی آئی کریں ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ٹاپک پہ بات کریں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ ٹھیک ہے